بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ پھنیوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں کافی حیران کلی ویڈیو ہے سعودی ریبیہ میں ایسا واقعہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا اچھا حرم میں جاتے ہیں یعنی کہ ہم کھانا کعبہ میں سوری کھانا کعبہ میں جاتے ہیں جی عمرہ کے لیے جیسا کہ میں کچھ دن پہلے گیا ہوں تو وہاں پر میں نے چپل اتار کر اپنی گزہ کے پر رکھئے جب واپسی ہے تو میں نے وہ تھی یا نہیں تھی میں نے ادھر دیکھا ہی نہیں ہے میں کسی اور گیٹ سے نکلا ہوں میں نے وہ وہاں سے کچھ ایک اور جو میرے ٹائپ کی تھی تو میں نے وہ ڈالی ہے تو چل پڑا ہوں کھانا کعبہ میں آپ کو پتا ہے جی ایسے واقعات ہوتے ہیں آدمی آتے ہیں اتار رہے ہیں ادھر سے لے اور کسی کی ڈال کے کسی کی ڈال رہا ہے اس زیادہ تر پانچ پانچ ریال والی لوگ لوگ لے کر جاتے ہیں ادھر اتارتے ہیں جاتے ہیں وہ مورا کر کے فارغ ہوتے ہیں کچھ لوگ کچھ بل جائے ڈال لیتے نہیں تو کچھ ڈالتے بھی نہیں ہیں ویسے چلے جاتے ہیں اچھا یہ ایک ویڈیو ہے جی شاید میں بھی آپ کو آپ کی سکرین پر چلا کر دکھا پی رہا ہوں یہ بندہ دیکھ لیں یہ ایک اور اس نے نا اوپر رومال بلکل ایسے سر پر اور اپنے چہرے پر بھی لپیٹا ہوا ہے اور ساتھ میں ماسک بھی لگایا ہوا ہے کہ میں کیمرے کے میں میری شکل نہ آئے تو کام کیا کر رہا ہے جی دیکھ لیں کام یہ کر رہا ہے کہ جوتییں اٹھا رہا ہے اس کے پاس ایک کیس ہے جی یعنی کہ توڑا ہے جی اس میں جوتییں اٹھا اٹھا کر مسجد کے باہر سے رکھ رہا ہے اور یہ چور ہے جی یہ حدیث بات ہے کیمرے میں کیچ ہوئے لیکن اس کی شکل کیمرے میں نہیں آئی ہے تو اگر اس کی شکل آ جاتی تو یقینہ نہیں یہ پکڑا جاتا لیکن ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ اس کو پکڑ لیں لیکن یہ ایک بڑی بڑی حیران کن بات ہے کہ سعودی ریبیان بھی بھی ایسی چوری کی بات جاتے ہوتی ہیں تو کسی بھی اور نیوز کے مطلق جانا ہو تو مجھے کمینٹ کیجئے گا اپنی صحت کا خیار کیے گا اللہ حافظ